بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں یاسر سلطان جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجیبو رحمان شامی جو کنین آپ ان کو جانتے ہیں اور صحافت کی دنیا میں ایک نام ہے قادیانیوں کے بالے سے جتنے بھی معاملات ہیں تو آج ایک ویڈیو نظر سے گزری جس کے اندر ہے مجیبو رحمان شامی کا ایک بقائدہ ایک ریگولر پروگرام ہے جو مقصود اس کا اپنا ہے اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ قادیانیوں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے کن الفاظ میں نظر آئے میں ویڈیو آپ کو سنواتا ہوں اس کے علاوہ میں تو اس کے اوپر بات کر رہا ہوں لیکن خادم حسین رزوی صاحب کی زبانی بھی اس کا جواب جو ہے وہ میں انشاءاللہ ویڈیو ساتھ اٹیچ کر دوں گا اچھا دیکھنے میں یہ آیا کہ آپ کو پتہ کہ عید گزری ہے اس عید کے اوپر جو قادیانیوں کے اوپر کاری ضرب لگی ہے اس کا بڑا درد جو ہے وہ بڑا شور اٹھ رہا ہے قادیانی بہت زیادہ چلا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لبرلز بھی جن کو دین کا نہیں پتا وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹانگڑ آ رہے ہیں دین کا پتہ نہیں ہے لیکن اس کے اوپر بات ضرور کر رہے ہیں جیسے مجیبور احمد شامی نے بات کر دی عید کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بکروں کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ واز اٹھی ان کو قربانی نہیں کرنے دی گئی اداروں نے بھی ساتھ دیا اچھا اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے والے سے ہوتا ہے کہ یہ اپنی عبادت کا ہی نہیں بنا سکتے عبادت نہیں کر سکتے مسلمانوں کی طرح اچھا یہ جن کو دین کا نہیں پتا میں میرے جیسے انسان کو تو اتنا فرق پتا ہے کہ اصل میں یہ چیز کیا ہے لیکن مجیبور احمد شامی جیسا بندہ ہے جو مطلب آپ دیکھ لیں نا کروڑوں لوگ اس کو دیکھنے والے ہیں اور وہ لوگ دیکھنے والے ہیں پر کس طرح ان کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے بات اس طرح کی ہے کہ جی قادیانیوں کے ساتھ بقاعدہ نام لیا فضل الرحمان کو مفتی تکی عثمانی کو مفتی منیبور الرحمان کو بیٹھنا چاہیے حکومت کے ساتھ حکومت کو بیٹھنا چاہیے قادیانیوں کو بٹھانا چاہیے اور پھر ان چیزوں کو تیع کرنا چاہیے کہ قادیانیوں کو کیا کچھ کرنا چاہیے پاکستان کے حقوق کی بات پاکستان کے شہری ہونے کے بالے سے حقوق کی بات کی کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے سارے اپنے حقوق ہیں ان کے مطابق قادیانیوں کو بھی اقلیت میں آتے ہیں اور ان کو اپنے مذہب کے مطابق جینے کا حق ملنا چاہیے جیسے پاکستان کے اندر سب کو ہے اس طرح کی باتیں کی اب اس کے اوپر تو دو ٹوک الفاظ موجود ہیں کہ قادیانی جب تک خود کو کوئی اپنا مذہب ڈیکلیئر نہیں کر لیتے مسلمان ہونے کے علاوہ تب تک جو ہے وہ ان کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ لگے ہی لگیں گی جب پابندیاں لگیں گی تو وہ کھل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے اب اس طرح یہ سارے معاملات اب قادیانی جب تک اب مسلمان خود کو نہیں کہتے وہ کافر خود کو وہ مانتے نہیں ہیں اپنا کوئی مذہب جو ہے وہ ڈیکلیئر کرتے نہیں ہیں ایون کہ ان لوگوں کی طرف سے یہ بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ قادیانیوں کو اسلام کا ایک فرقہ کہا جا رہا ہے جیسے آپ عام فرقے ہیں اسی طرح اس کو بھی ایک فرقہ کہا جا رہا ہے اب اس طرح کی آوازیں اوپر والی سطح سے اٹھنا شروع ہو چکی ہیں یہ گند آپ سوچ لیں کہ کس لیول تک پھیل چکا ہے اور اس کو ختم کرنا کتنا لازمی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جیلم والے ہیں تحریک لبی پاستان کے رہنمائے آسم شفاق رزوی صاحب پھر اس کے علاوہ منڈی بہاودین والے نعیم چٹھا صاحب اور ان کے سربراہ جو ہیں افساد سانجیزوی صاحب اب یہ ان کے جماعت نے جس طرح کاری ضرب لگائی ہے اس طرح پہلے کسی نے ضرب نہیں لگائی پھر اس کے علاوہ محلوں میں شہروں میں چھوڑ چھوڑی اپنی تنظیمیں کمیٹیاں بنا کے لوگ جو ہے قادیانیوں کے خلاف اٹھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو جتنے بھی ہیں یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں ان سب کو اس نے بے لگام مذہبی رہنمہ قرار دیا ہے تو اندازہ لگا لیں کہ کس قدر جو آپ لوگوں کے ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور دین کا پتہ نہیں ہے لیکن دین کے اوپر بات کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کی مضمت کی جاتی ہے آپ لوگ بھی میں تو کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے سافٹ ویئر اس کا اپ ڈیٹ کریں تاکہ اس کو اگلے شو کے اندر یہ بیان دیتا ہوا نظر آئے کہ مجھے علمی کمی کی وجہ سے یہ الفاظ مجھے بولنا پڑے اور میں اس سے گلتی کو تسلیم کرتا ہوں قادیانی بھائی دو ٹوک ہے جب تک خود کو کسی سائیڈ پہ ڈیکلیئر نہیں کر لیتے مطلب کسی سائیڈ تو کیا کافر نے خود کو مان لیتے تب تک جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کی بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی وہ خود کو مسلمان ظاہر بلکل بھی نہیں کر سکتے تو یہ ساری بات ہے یہ دو ٹوک ہے کلیئر ہے اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے دوسری لیکن لیبرلز کو اور ان کے جتنے بھی یار ہیں قادیانیوں کے ان کو تو مروڑ اڑتے ہیں یہ کافر ہیں کافر رہیں گے ہم ان کو کافر مانتے ہیں ختم ان بوت کا جو بھی انکاری ہے وہ کافر ہے بھائی اور اس کی سزا جو ہے وہ کلیئر ہے اچھا ریاست کی میں بات کرتا چلیں انہوں نے کہا جی انڈیا بنا رہے ہیں پاکستان کو بھی آپ بھارت بنا رہے ہیں جہاں پر اکلیئر محفوظ نہیں ہے تو اس کے اوپر بھائی اس کے اوپر بھی بات کلیئر ہے کہ حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے بے لگام قادیانی ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے آج تک پاکستان کا آئین جب سے بنا ہے ان کے خلاف آج تک کبھی بھی انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو بے لگام یہ خود ہیں ان کو لگام ڈالنا بنتی ہیں پھر میں مجیبر امان شامی کی ویڈیو ساتھ میں چلا رہا ہوں پھر ساتھ ہی ساتھ خادم سیندیزوی صاحب کی ویڈیو بھی چلا رہا ہوں آپ وہ سنیں اور فیصلہ خود کریں اور اس بندے کا جس اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس بندے کا صافت ویر جو ہے وہ آپ اپ ڈیٹ کریں ویڈیو کیسے لگے لازمی بتانا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ آڈے کڑوں سکھی کہ جدو وفاق کرن دی واری آئی پھر تو غیرانہ وفاق کر رہے ہو